ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم ہر دن اور ہر کام کا آگاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ خلا کر کیا کرو دیکھنا تمہارے کام میں کمیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا اس نے کہا یا علی میرے دامل میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاوں حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کامیابی کا اصول ہر فرد کی تمنا اور خواہش ہے لیکن یہ سوال بہت اہم ہے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں کامیابی دراصل اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقصد اور عظم پا لینے کے بعد اس کے لیے بددستور جدوجہد کرنے کا نام ہے جو نہ صرف فرد کی زندگی کو مصبت رخ دے کر بلکہ معاشرے اور قوم میں بھی مصبت تبدیلی لانی چاہیے تبدیلی کتنے ہی چھوٹے پروانے پر ہی کیوں نہ ہو یعنی کامیابی دراصل اپنی اور دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے کا دوسرا نام ہے دنیا کی ہر چیز کی طرح کامیابی مفت میں نہیں ملتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بہت کامیابی حاصل کرے لیکن اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جس کام کے وہ اہل ہیں انہیں وہ کامیابی نہیں ملتی صبح جو سوچ کر گھر سے نکلتے ہیں جس کام کے اصول کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں وہ ان کو نہیں مل پاتا ہے جب آپ گھر سے نکلیں اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت کامیابیہ ہوں گی اور آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کونسا عمل بتایا ہے یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے دو روٹی چندگز کپڑے اور سر چپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے جد و جہد اور قاوش شاول ہوتی ہے اسی لیے دنیا کے تمام مذاہبیں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے اسی لیے اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو خانہ کھلانا مقرر کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل خانہ کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا لوگوں کی نفر رسائی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں پسندیدہ عمل ہے لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنمائی اصول اور ضابطے میں بھی بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی خاص تقید اور ترقیب بھی کر دی گئی ہے ہر خاص اور عام کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے کہ خدمت سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدوت میں گزری ہے خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے چالیس سال تک مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مشہد بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہمور ہو سکے یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ شکایت جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صبح جس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور جو وہ اہلیت رکھتے ہیں اس کے مطابق اتنے کامیابی نہیں ملتی ایسے ہی ایک شکایت لے کر ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم ہر دن اور ہر کام کا آگاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ خلا کر کیا کرو دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا اس نے کہا یا علی میرے دامل میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاوں حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دھانا تک نہیں ہوتا اس نے کہا ہا یا علی میں دن میں دو یا تین مرتبہ خانہ خاتا ہوں حضرت علی نے فرمایا خانے میں سے ایک اناج کا دانا بھی نہیں نکال سکتے اس نے کہا یا علی ایک اناج کے دانے کی کیا اکات ہے تو حضرت علی نے فرمایا ضروری نہیں کہ آپ حیثیت سے زیادہ دو لیکن جو بھی دو خلوص سے دو اگر تم صرف ایک اناج کا دانا اپنے دن کی گزا میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو کھلاو کسی پرندے کو کھلاو کسی کیڑے کو کھلا دو یا کسی چونڈی کو کھلا دو تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاو گے تو اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس کا بہتری نمونہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے آپ اس میدان میں بھی سب سے آلہ نمونہ اور آئیڈیل ہیں اسلام میں تمام تعلیمات کا خلاصہ خالق کی بندگی اور مخلوق کی خدمت ہے اللہ تعالی کی عبادت انسان اپنی کامیابی اور نجات اور فلاہ کے لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں تو جنت کے راستہ کے پیارے بہن بھائیوں اللہ تعالی کی نعمتوں کے اصول کے لیے اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کیجئے چاہے وہ ایک پرندے کو دانا ڈالنا ہی کیوں نہ ہو اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں سکون عطا فرما دے گا اور جس بات سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں جس مقصد کے لیے نکلتے ہیں انہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو یاد رہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اپنے رزق میں سے اپنے اناج میں سے کچھ دانیں پرندوں کو ڈال دیں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں چینٹیوں کو ڈال دیں اسی کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا آپ کے دلوں کا سکون عطا فرما دے گا اور جس مقصد کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں جس کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس میں کامیابی ادا فرمائیں گے